موسیقی 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 انجین کے مین پارٹس کے بارے میں ادھین کریں گے اپجیکٹو کوششن رہیں گے جس میں ساٹھ سے ادھیک کوششن ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا کوششن پہلا کوششن ہے سیلینڈر بلاک پرائے کس کا بنایا ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے سیلینڈر بلاک کس کا بنایا ہوتا ہے آپسن ہے گری کاشٹ آئرن الومونیم تابہ سٹیل تو سیلینڈر بلاک جو بنا رہتا ہے وہ پرائے گری کاشٹ آئرن کا بنایا جاتا ہے تو اس کا ای آپسن سے ہو جائے گا گری کاشٹ آئرن دوسرا کوششن ہے کہ سیلینڈر کے اندر کی ستہ کی فنسن کی جاتی ہے کس سے کی جاتی ہے کون سے بجی سے کی جاتی ہے آپسن ہے ہننگ, ڈریلنگ, لیپنگ ان میں سے کوئی نہیں تو سلنڈر کے اندر کی ستا کی جو فنسنگ کی جاتی ہے وہ ہننگ پراسس دوارہ کی جاتی ہے تو اس کا اے اپنے سے ہو جائے گا ہننگ تیسرا کوشن ہے کنیم نلکھت میں سے کون سلنڈر بلاک کا بھاگ ہے آپسن ہے سلنڈر, پارٹس, پاسج, اپروکت سبھی تو سلنڈر بلاک کا جو بھاگ ہوتا ہے وہ سلنڈر بھی ہوتا ہے پورٹس بھی ہوتا ہے پاسج بھی ہوتا ہے تو اس کا دی اپنے سے ہو جائے گا اپروکت سبھی چوتھا کوشن ہے ایلمونیم الائے کے سلنڈر بلاک میں لائنر لگا ہوتا ہے یہ کس کا بنا رہتا ہے اپنے سے کپر کاش ٹائرن سی ہے اے اور بھی دونوں ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو ایلمونیم الائے کے سلنڈر بلاک میں جو لائنر لگا ہوتا ہے وہ کاش ٹائرن رہتا ہوتا ہے تو یہ اس کا بی اپن سے ہو جائے گا کاش ٹائرن پانچوہ کوشن ہے کہ سلنڈر بلاک کے نچلے بھاگ میں کیا لگا ہوتا ہے اپن ہے آئیل پین سمپ سلنڈر ہٹ ڈی ہے اے و بھی دونوں تو سلنڈر بلاک کے نچلے بھاگ میں آئیل پین اور سمپ دونوں لگا ہوتا ہے تو اس کا ڈی اپن سے ہو جائے گا اے اور بی دونوں سلنڈر بلاک کے نچلے بھاگ میں آئیل پین اور سمپ دونوں لگے ہوتے ہیں تو اس کا ڈی اپن سے ہو جائے گا اے اور بی دونوں چھتا کوشن ہے کہ کمباسچن چیمبر کہاں بنا ہوتا ہے اپن ہے سلنڈر بلاک سمپ مینی فولڈ کاربوریٹر جو کمباسچن چیمبر ہوتا ہے وہ سلنڈر بلاک پر بنا ہوتا ہے تو اس کا یہ اپنس سے ہو جائے گا سلنڈر بلاگ ساتھوں کو سلنڈر کو روکنے کے لیے سلنڈر تتھا ہیٹ کے بیچ میں کیا لگا ہوتا ہے آپسن ہے گاسکٹ، فینس، وارٹر جیکٹ یہ سبھی تو لیکیج کو روکنے کے لیے سلنڈر تتھا ہیٹ کے بیچ میں جو لگایا جاتا ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں گاسکٹ گاسکٹ لگایا جاتا ہے لیکیج کو روکنے کے لیے سلنڈر تتھا ہیٹ کے بیچ میں تو اس کا یہ اپنس سے ہو جائے گا گاسکٹ آٹھوں کوششن ہے سلنڈر ہیٹ کا ڈیجائن کن چیزوں پر نرور کرتا ہے اپنس ہے کمبسٹن چیمبر، والو مکینیجم، سپارک پلک، ڈی ہے یہ سبھی تو سلنڈر ہیٹ کا ڈیجائن کیا جاتا ہے یہ نرور کرتا ہے کمبسٹن چیمبر پر بھی والو مکینیجم، سپارک پلک، جن سب پر نرور کرتا ہے تو اس کا ڈی اپنس سے ہو جائے گا یہ سبھی نوہ کوششن ہے فیول کو یانترک کرجہ یعنی کی مکینیکل انرڈی میں کون پریورتیت کرتا ہے آپسن ہے سلنڈر بلاک، پشٹن، کرینک ساپٹ، کیمپ ساپٹ تو فیول کو مکینیکل انرڈی میں پریورتیت کرتا ہے پشٹن تو اس کا بھی اپنس سے ہو جائے گا پشٹن دسوہ کوششن ہے فیول کے جلنے سے جو پریسر بنتا ہے اسے کرینک ساپٹ تک کون پہنچاتا ہے آپسن ہے کیمپ ساپٹ، پشٹن، فلائی ویل، سوطہ پہنچاتا ہے تو فیول کے جلنے سے جو پریسر بنتا ہے اسے کرینک ساپٹ تک پہنچانے کا کام پشٹن کرتا ہے تو اس کا بھی اپنس سے ہو جائے گا پشٹن گیارے نمبر کوششن ہے پشٹن کلیرنس کا مان کتنا ہوتا ہے تو پشٹن کلیرنس کا جو مان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 0.025 mm سے 0.1 mm تک جس کا بھی اپنس صحیح ہوگا 0.025 mm سے 0.1 mm تک بارے نمبر کوششن ہے پشٹن رنگ پرائے بنائی جاتی ہے اپنس ہے سٹیل، آئرن، کاشٹ آئرن، الائے کاشٹ آئرن تو پشٹن رنگ جو بنا جاتی ہے وہ پرائے رہتی ہے الائے کاشٹ آئرن کی تو اس کا دی اپنس سے ہو جائے گا الائے کاشٹ آئرن تیرہ نمبر کوششن ہے پشٹن رنگ کمبسٹن چیمبر میں ایدھن بہنے کے لیے سستہ راستہ کون ہوتا ہے پشٹن رنگ کمبسٹن چیمبر میں ایدھن بہنے کے لیے راستہ ڈاٹ ڈاٹ ہے اپنس ہے بناتی ہے نہیں بناتی ہے دونوں کا کوئی سمبند نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو پشٹن رنگ کمبسٹن چیمبر میں ایدھن بہنے کے لیے راستہ نہیں بناتی ہے اس کا بھی اپنس سے ہو جائے گا نہیں بناتی ہے پشٹن رنگ کمبسٹن چیمبر میں ایدھن بہنے کے لیے راستہ نہیں بناتی ہے چودے نمبر کوششن ہے پشٹن پین کو کس نام سے جانا جاتا ہے اپنس ہے ریسٹ پین گجن پین اے اور بھی دونوں تی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو پشٹن پین کو ہم لوگ ریسٹ پین اور گلجن پین دونوں کے نام سے جانتے ہیں تو اس کا سی اپسن سی ہو جائے گا اے اور بی دونوں پشٹن پین کو ہم لوگ ریسٹ پین اور گلجن پین دونوں کے نام سے جانتے ہیں تو اس کا سی اپسن سی ہو جائے گا اے اور بی دونوں پندرے نمبر کوششن ہے پشٹن کو کنیکٹنگ راڈ سے کون جوڑتا ہے اپسن ہے پشٹن رنگ کینگ پین پشٹن پین ان میں سے کوئی نہیں پسٹن کو کنکٹنگ راڑ سے جوڑنے کا کار کرتا ہے پسٹن پین جسے ہم لوگ گزن پین بھی بولتے ہیں اور اسی پین کو ہم لوگ ریسٹمكن کے نام سے بھی جانتے ہیں پسٹن کو hosting سے جوڑنے کا کار کرتا ہے گزن پین پن جس کا سی اپنس سiston سو جائے گا سولے نمبر کوششن ہیں پسٹن پین کو کس پertainیinformیں دوارہ ہارڈ کیا جاتا ہے آپسن ہے فلم ہارڈنگ کیس ہارڈنگ انیلی کاربورائزیں تو پشٹن پین کو ہم لوگ کیس ہارڈنگ پروسس دوارا ہارڈ کرتے ہیں تو اس کا بھی اپسن سے ہو جائے گا کیس ہارڈنگ کیس ہارڈنگ دوارا پشٹن پین کو ہم لوگ ہارڈ کرتے ہیں کنیکٹنگ رائٹ پرائے بنائی جاتی ہے کس کی بنائی جاتی ہے آپسن ہے فوریڈ کاشٹ آئرن فوریڈ سٹیل کاشٹ آئرن سٹیل تو کنیکٹنگ رائٹ جو بنائی جاتی ہے وہ پرائے بنائی جاتی ہے فورج سٹیل کی اس کا بھی اپسن سے جائے گا فورج سٹیل اٹھارے نمبر کوششن ہے کنیکٹنگ رائٹ پشٹن کے کس موشن کو کرنک سافٹ کے کس موشن میں بدلتا ہے کنیکٹنگ رائٹ پشٹن کے کس موشن کو کرنک سافٹ کے کس موشن میں بدلتا ہے آپسن ہے ورطی گتی کو ریکھی گتی میں ریکھی گتی کو ورطی گتی میں ریکھی گتی کو ریکھی گتی میں ورطی گتی میں تو کنیکٹنگ رائٹ پشٹن کے ریکھی گتی کو ورطی گتی میں کرنک سافٹ کے پریورتیت کرتا ہے جس کا صحیح آپسن ہوگ آپسن نمبر بی ریکھی یہ گتی کو ورطی گتی میں پریورتیت کرتا ہے انہیس نمبر کوششن ہے کنیکٹنگ رائٹ کس کو جوڑتی ہے آپسن ہے پشٹن تثہ سیلنڈر کرنک سافٹ تثہ پلائی ہیل پشٹن تثہ کیم سافٹ پشٹن تثہ کرنک سافٹ تو کنیکٹنگ رائٹ جو جوڑتی ہے وہ پشٹن تثہ کرنک سافٹ کو جوڑتی ہے اس کا ڈی آپسن سے ہو جائے گا پشٹن تثہ کرنک سافٹ ان دونوں کو کنیکٹنگ رائٹ دوارہ جوڑا جاتا ہے بس نمبر کوششن ہے کنیکٹنگ رائٹ کا چھوٹا سیرہ کس سے جوڑا ہوتا ہے آپسن ہے پشٹن رنگ پشٹن پین کرنک پین کوئی بھی نہیں تو کنیکٹنگ رائٹ کا چھوٹا سیرہ جس سے جوڑا رہتا ہے اسے پشٹن پین رہتا ہے وہ پشٹن پین سے کنیکٹنگ رائٹ کا چھوٹا سیرہ جوڑا ہوتا ہے کرنک سافٹ کس کا بنا ہوتا ہے آپسن ہے فورج اسٹیل ہیل مونیم کاشٹ آئرن تابا کرنک سافٹ فورج اسٹیل کا بنایا جاتا ہے اس کا یہ آپسن سے ہو جائے گا فورج اسٹیل 22 نمبر کوششن ہے کرینک ساپٹ پر کس پرکریہ دوارہ مین بیرنگ کے جنرل بنایا جاتے ہیں کرینک ساپٹ پر کس پرکریہ دوارہ مین بیرنگ کے جرنل بنایا جاتے ہیں آپسن ہے گرینڈنگ میلنگ ڈریلنگ سائٹ کٹنگ تو کرینک ساپٹ پر گرینڈنگ پرکریہ دوارہ مین بیرنگ کے جرنل بنایا جاتے ہیں گرینڈنگ پروسس دوارہ تو اس کا ای اپسن سے ہو جائے گا گرائنڈنگ 23 نمبر کوششن ہے نیمن میں سے کون کرنک ساپٹ کا بھاگ ہے اپسن ہے کرنک پین ویب مین جرنلز یہ سبھی تو کرنک ساپٹ کا جو بھاگ ہوتا ہے یہ کرنک پین بھی ہوتا ہے ویب بھی ہوتا ہے مین جرنلز بھی ہوتا ہے اس کا دی اپسن سے ہو جائے گا بروک سبھی چلتے ہاں 24 نمبر کوششن پہ 24 نمبر کا کوششن ہے crank shaft کے پچھلے سرے پر کیا لگا ہوتا ہے option ہے sprocket, vibration damper, fan bed, flywheel تو crank shaft کے پچھلے سرے پر flywheel لگا ہوتا ہے جس کا D option سے ہو جائے گا flywheel crank shaft کے پچھلے سرے پر flywheel لگایا جاتا ہے پچیس نمبر question ہے crank shaft کے اگلے سرے پر کیا لگا ہوتا ہے پچھلے سرے پر ہم لوگ پتا ہے کہ flywheel لگا رہتا ہے اور پچھلے سرے پر کیا لگا ہوتا ہے اگلے سرے پر sprocket بھی لگا ہوتا ہے vibration damper بھی لگا ہوتا ہے fan belt بھی لگا ہوتا ہے تو اس کا D option سے ہو جائے گا اوپروکت سبھی 26 نمبر question ہے اوچیت firing order کے کیا لاب ہیں option ہے engine کا کمپن کم ہوتا ہے engine سنتولیت رہتا ہے power flow سما روپ سے ہوتا ہے D ہے یہ سبھی تو اوچیت firing order کے لاب ہوتے ہیں کہ engine کم کمپن کرتا ہے یہ بھی سہی ہے engine سنتولیت بھی رہتا ہے power flow سما روپ سے ہوتا ہے یہ بھی سہی ہے تو اس کا D option سے ہو جائے گا اوپروکت سبھی اوچیت firing order کے لاب ہوتے ہیں کہ engine کا کمپن کم ہوتا ہے اور engine سنتولیت رہتا ہے اور power flow سما روپ سے ہوتا رہتا ہے 27 نمبر question ہے کہ 3 سلنڈر انجن کا فارنگ آڈر کیا ہوتا ہے تو 3 سلنڈر انجن کا فارنگ آڈر کیا ہوتا ہے تو 3 سلنڈر انجن کا فارنگ آڈر ہوتا ہے 1, 3, 2 تو اس کا B آپسن سے ہو جائے گا 1, 3, 2 28 نمبر کوششن ہے کہ 4 سلنڈر انجن کا فارنگ آڈر نیمین میں سے کیا ہوگا آپسن ہے 1, 3, 4, 2 1, 2, 4, 3 A and B D ہے 1, 4, 2, 3 تو 4 سلنڈر انجن کا فارنگ آڈر ہوتا ہے 1, 3, 4, 2 یہ بھی ہوتا ہے اور 1, 2, 4, 3 یہ بھی ہوتا ہے تو اس کا C آپسن سے ہو جائے گا A and B دونوں اور یہ جو ہے 1, 4, 2, 3 1, 4, 2, 3 یہ جو چوتھا آپسن ہے D والا یہ ہوتا ہے 4 سلنڈر ہوریجنٹل اپوزڈ انجن کا 4 سلنڈر کا تو یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 4 سلنڈر ہوریجنٹل اپوزڈ انجن باقی یہ جو اوپر دونوں ہے یہ 4 سلنڈر ان لائن انجن کا ہوتا ہے تو اس لئے اس کا C آپسن سے ہوگا A اور B دونوں اپوزڈ انجن اپوزڈ انجن کی بناوڑ پر نیروفر کرتا ہے اس لئے اس کا D آپسن سے ہو جائے گا A اور B دونوں اپوزڈ انجن باقی اپوزڈ انجن ڈیو اپوزڈ انجن بنے ہوتے ہیں تو اس کا پھرس الائک بنے ہوتے ہیں تو اس کا بھی آپ سن سے ہو جائے گا لاہم مسردھات 34 نومبر کوششن ہے کرینک ساپٹ کسا ہوتا ہے کرینک ساپٹ کس پر کسا ہوتا ہے آپ سن ہے سیلینڈر ہیڈ پر سیلینڈر بلاک پر سمپ پر انجن میں تو سیلینڈر جو کرینک ساپٹ ہوتا ہے وہ کسا رہتا ہے سیلینڈر بلاک پر تو اس کا بھی آپ سن سے ہو جائے گا سیلینڈر بلاک سیلینڈر بلاک پر کرینک ساپٹ کسا ہوتا ہے 35 نومبر کوششن ہے والو لگے ہوتے بعد آپ سن ہے سیلینڈر ہیڈ سیلینڈر بلاک سنپ اینجر تو والو لگے ہوتے ہیں سیلینڈر ہ ہیڈ میں تو اس کا ایک آپ سن سے ہو جائے گا سڑی ktور 36 نومبر کوششن ہے واٹر جیکیٹ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ نے سیلینڈر بلاک میں سیلینڈر ہیڈ میں سی ہے یا اور بھی دونوں میں کرینک کیس میں تو واٹر جیکیٹ سیلینڈر بلاک میں ہوتے ہیں تو اس کا ایک آپ sinon سی ہو جائے گا سلنڈر بلاک میں weather jacket ہوتے ہیں crews tear toes رقر soft لگا ہوتا ہے آپسن ہے سلنڈر بلاک کے اوپر سلنڈر بلاک کے اگلے بھاگ پر flight wheel پر crank case میں رقر سلنڈر بلاک کے اوپر لگا ہوتا ہے اس کا اے آپسن سے ہو جائے گا رقر سلنڈر بلاک کے اوپر لگا ہوتا ہے 38 نمبر کوشن ہے پیشٹن کی پریت پر کتنے رنگیں لگے ہوتے ہیں تو پیشٹن کی پریت پر 3 سے 5 رنگیں لگے ہوتے ہیں تو اس کا بھی اپنس سے ہو جائے گا 3,5 اب 39 نمبر کوشن ہے کہ پیشٹن کے چلنے سے پیشٹن کے کس بھاگ میں گھرچن ہوتا ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پیشٹن کے چلنے سے پیشٹن کا جو اسکارٹ ہوتا ہے اسی بھاگ میں گھرچن ہوتا ہے تو اس کا اپنس سے ہو جائے گا اسکارٹ میں 14 نمبر کوشن ہے پیشٹن رنگیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو پیشٹن رنگیں جو ہوتے ہیں یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کمپریشن رنگ اور ایک ہوتا ہے آئیل رنگ تو اس پیشٹن کے دو رنگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کمپریشن رنگ دوسرا ہوتا ہے آئ persön رنگ 41 نمبر کعسشن ہے فلاi ویل لگا ہوتا ہے فلاi ویل کس پر لگا ہوتا ہے آپسن ہے کرنک ساپٹ پر کیم ساپٹ پر فلینج پر انجین پر تو فلاi ویل کرنک ساپٹ پر لگا ہوتا ہے جس کا اے آپسن س 팬� کیا جائے گا یہ کوشن پہلے بھی ہو چکا ہے تو فلاi ویل کرنک ساپٹ پر لگا ہوتا ہے 42 نمبر کعسشن ہے کرنگ ساپٹ تتھا کیم ساپٹ ہوتے ہیں اپسن ہے سمانتر ہوتے ہیں تیچھا ہوتے ہیں سی ہے اے اور بی دونوں ڈی ہے کسی بھی کون پر تو کرنگ ساپٹ تتھا کیم ساپٹ یہ دونوں سمانتر ہوتے ہیں تو اس کا اے اپسن سی ہو جائے گا سمانتر 43 نمبر کوششن ہے آٹو موبائل انجن میں کون سا والو پریوگ ہوتا ہے اپسن ہے پوپٹ والو بال والو چک والو گٹ والو تو آٹو موبائل انجن میں جو والو پریوگ کی جاتا ہے وہ رہتا ہے پوپٹ والو جس کا اے اپسن سی ہو جائے گا پوپٹ والو 44 نمبر کوششن ہے کرنگ ساپٹ اور کیم ساپٹ کا گیئر انپات کتنا ہوتا ہے آپ کو بتا جائیں کرنگ ساپٹ اور کیم ساپٹ کا جو گیئر انپات ہوتا ہے وہ دو انپات تے ایک انپات ہوتا ہے تو اس کا بھی اپسن سی ہو جائے گا دو انپات تے ایک انپات اب 45% nos questions ہے انجن کو سکتی کون پردان کرتا ہے انجن کو سکتی پردان کرتا ہے سکسن stroke Compresion stroke Power stroke Exist stroke تو انجن کو سکتی پردان ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاور stroke یعنی سکتی stroke تو اس کا سیاہ آفشن سے ہو جائے گا سکتی stroke یعنی پاور stroke 46 نمبر کوشن ہے کہ فلائی ویل کا کاری کیا ہے تو فلائی ویل کا جو کاری ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپسن ہے ارجہ جمع کرتا ہے ارجہ پردان کرتا ہے ایدھن کو اسمودھ چلنے میں ساہتہ کرتا ہے دی ہے یہ سبھی تو فلائی ویل کا جو کاری ہوتا ہے یہ ارجہ جمع بھی کرتا ہے پردان بھی کرتا ہے اور ایدھن کو اسمودھ چلنے میں ساہتہ کرتا ہے تو اس کا دی آپسن سے ہو جائے گا اپروکت سبھی اب 47 نمبر کوششن ہے کہ کرینک ساپٹ کیم ساپٹ سے جڑا ہوتا ہے آپسن ہے ٹائمنگ چین دوارہ گھیر دوارہ سپروکٹ دوارہ اپروکت سا بھی تو کرینک ساپٹ کیم ساپٹ سے جڑا ہوتا ہے ٹائمنگ چین دوارہ اس کا اے آپسن سے جائے گا ٹائمنگ چین 48 نمبر کوششن ہے والو کھلتا ہے آپسن ہے پشٹن پین سے راکار آرمی سے کرینک ساپٹ سے اے اور بی دونوں سے تو جو والو کھلتا ہے یہ راکار آرمی سے کھلتا ہے جس کا بھی اپسن سے ہو جائے گا راکار آرم 49 نمبر کوششن ہے کہ اے ایر کلپ لگا ہوتا ہے کہاں لگا ہوتا ہے اے ایر کلپ آپ کو بتانا ہے اپسن ہے پشٹن پین میں پشٹن میں کنیکٹنگ راٹ پہ یا کیم ساپ پہ تو اے ایر کلپ جو لگا ہوتا ہے وہ لگا رہتا ہے پشٹن پین میں یہ اپسن سے ہو جائے گا پشٹن پین میں اے ایر کلپ لگا ہوتا ہے اے اپسن ہے پشٹن کو پکڑے رہتا ہے یہ غلط ہے پشٹن کو نہیں پکڑے رہتا ہے گزن پین کو پکڑے رہتا ہے یہ صحیح ہے اے 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 ایر کلپ گزن پین کو پکڑتا ہے نہ کی پشٹن پین کو اور C ہے کہ گزن پین کو سلنڈر ستہ سے گھرسن ہونے سے بچاتا ہے یہ بلکل صحیح ہے اے آر کلپ گزن پین کو سلنڈر ستہ سے گھرسن ہونے سے بچاتا ہے تو اس کا D آپسن سے ہو جائے گا B اور C دونوں 51 نمبر کوششن ہے سپارک پلک 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 ہوتا ہے آپسن ہے 2 شٹوک میں 4 شٹوک میں پیٹرول انجن میں ڈیجل انجن میں تو اس پارک پلک جو پریوگ ہوتا ہے یہ پریوگ ہوتا ہے پیٹرول انجن میں اس کا C آپسن سے ہو جائے گا پیٹرول انجن 52 نمبر کوششن ہے کہ نیرمول لکھت میں سے کسے اے ایر فلٹر لگا ہوتا ہے کس میں اے ایر فلٹر لگا ہوتا ہے آپسن ہے سکسن شٹوک میں ایک جاشٹ شٹوک میں انٹیک مینی فولڈ سے ایک جاشٹ مینی فولڈ سے تو اے ایر فلٹر جو لگا ہوتا ہے تو وہ انٹیک مینی فولڈ سے لگا ہوتا ہے اس کا C آپسن سے ہو جائے گا انٹیک مینی فولڈ سے 53 نمبر کوششن ہے کہ فیول فیلٹر لگا ہوتا ہے آپسن ہے فیول پمپ کے بعد فیول پمپ کے پہلے انٹیک مینی فولڈ کے پہلے انٹیک مینی فولڈ کے بعد تو فیول فیلٹر جو لگا ہوتا ہے وہ فیول پمپ کے پہلے لگا ہوتا ہے اس کا B آپسن سے ہو جائے گا کہ فیول پمپ کے پہلے فیول فیلٹر لگا ہوتا ہے 54 نمبر کوشن ہے کی آئیل فیلٹر کا کیا کاری ہے پیٹرول کو ساف کرنا ڈیجل کو ساف کرنا لبریکیٹنگ آئیل کو ساف کرنا ڈی ہے یہ سبھی تو آئیل فیلٹر کا جو مین کاری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ لبریکیٹنگ آئیل کو ساف کرنا جس کا سی ارسن سے ہو جائے گا لبریکیٹنگ آئیل کو ساف کرنا آئیل فیلٹر کا کاری ہوتا ہے 55 نمبر کوشن ہے ہے کی یوں لفیلٹر کا کار کار خفت ہو ہم لوگ پڑھے چکے ہوں ممہ بیٹی لفیلٹر کا کام ہوتا ہے جنہیں لففیلٹر کا کار کاری ہے تو فیول tir کا کاری ہوتا ہے پیٹرول کو ساف کرنا اسے س giorn 내가 دونا بھی بھی سہست اس کا ڈی ایف ۔ یہ اور بھی دونوں فعل calculations کی عرام ال 모� Heilリ θα کارے ہوتا ہے لばیٹر料 کو ساف کرنا 56 نمبر کوششن ہے کہ اسمال انڈ میں کس پرکار کا بیئرنگ لگا ہوتا ہے آپسن ہے بال بیئرنگ ٹیپر رولر بیئرنگ فلیٹ بیئرنگ کانسا بیئرنگ اسمال انڈ میں جو بیئرنگ لگا ہوتا ہے وہ کانسا بیئرنگ رہتا ہے تو اس کا دی آپسن سے ہو جائے گا کانسا بیئرنگ اب 57 نمبر کوششن ہے راکر آرم کس کی ساہتہ سے کاری کرتا ہے آپسن ہے کرینک ساپٹ کیم ساپٹ ٹائمنگ چین ان میں سے کوئی نہیں تو راکر آرم کیم ساپٹ کی ساہتہ سے کاری کرتا ہے جس کا بی آپسن سے ہو جائے گا کیم ساپٹ راکر آرم کیم ساپٹ کی ساہتہ سے کاری کرتا ہے 58 نمبر کوششن ہے راکر آرم کس پرکار کا اطولک ہے آپسن ہے پرثم سلونی کا اطولک دوتیس سلونی کا اطولک 33 شریونی کا اتولک ده ان میں سے کوئی نہیں تو راکار آر میں جو ہوتا ہے وہ پرپا شریونی کے اتولک کی انتر گتاalley باتا ہے اس کا اپنologies ہوتا ہے پرپا شریونی اب ہے کہ راکار آر میں کیسا اتولک ہے اپنлись ہوتا ہے کمپن الا población غنون stall تو جو راکار آر میں ہوتا ہے وہ دولن اتولک ہوتا ہے تو اس کا بھی اپنhill سے ہوتا ہے 2لا tribe تو لگ اب ساتھ نمبر کا question ہے cam lobe لگے ہوتے ہیں کہاں پہ لگے ہوتے ہیں crank shaft پر cam shaft پر rocker shaft پر propeller shaft پر تو cam lobe جو لگے ہوتے ہیں وہ cam shaft پر لگے ہوتے ہیں تو اس کا بھی آپ سے ہو جائے گا cam shaft پر 61 number question ہے fuel pump کو ارجے ملتی ہے تو fuel pump کو جو ارجے ملتی ہے camp shaft دوارا تو اس کا یہ اپنے سے ہو جائے گا کیمپ سارٹ کیمپ سارٹ دوارہ فیول پمپ کو ارجہ ملتی ہے دوستوں اگر یہ ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو اس چینل کو سسکرائب کریے ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ سیار کرنی کوشش کریے تاکہ ہمیں تھوڑا انرجی ملے کہ ہاں اتنا بیو آ رہا ہے تھوڑی ویڈیو کو لائک کیا کریے اب 62 نمبر کوششن ہے کیمپ سارٹ کرینک سارٹ سے کتنے کا انگل بناتا ہے کیمپ سارٹ کرینک سارٹ سے جو انگل بناتا ہے وہ جیرو ڈگری کا بناتا ہے تو اس کا ڈی اپنسی ہو جائے گا جیرو ڈگری جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک کیا ان لوگوں کو تھینکیو اور جو سیار کیوں ان کو بھی تھینکیو